اسلام علیکم چودری کوسمیٹک چینل کے ساتھ میں ہوں ابی لطیف امید آپ سے خریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو میڈورا کی لپسٹک کے حوالے سے ہے آج کی ویڈیو خاص طور پر میڈورا کے جو موس ڈیمانڈنگ سکس کلر جو ریڈ کے ہیں ان کے حوالے سے ویڈیو ہے ایک یہ نیا کنٹینٹ شروع کیا گیا میڈورا کے جو شیڈ ہیں پہلے میں نے اس کی برون کلر کی ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد ایک اس کے ٹونٹی شیڈ جو ہیں ریگولر شیڈ اس کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی لیکن اکسر کسٹمر کہہ رہے تھے کہ ریڈ کلر میں پنک کلر میں اور پرپل کلر میں میرون کلر میں الہذا الہذا بتائیں میڈورا کے شیڈ کون سے والے ہیں تاکہ وہ ویڈیو کو سیو کر لیں اور کہیں سے بھی پرچیز کر لیں یہ آپ کے سامنے میڈورا کے چھے شیڈ پڑے ہوئے ہیں وہ والے جو سب سے زیادہ چلتے ہیں ریڈ میں ریڈ کے شیڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو کو سیو کر لینا ہے اور یہ کہیں سے بھی آپ پرچیز کریں گے آپ کو پوری جو میڈورا میں سب سے زیادہ ریڈ شیڈ چلتے ہیں وہ یہ والے ہیں اب میں آپ کو جلدی سے بتا جاتا ہوں سب سے پہلے نمبر پر اس کا ہے 203 ریل ریڈ کے نام سے یہ پیور ریڈ کلر ہے بڑا پیارا شیڈ ہے اور یہ میڈورا کا سب سے زیادہ چلنے والے شیڈ میں سے ایک شیڈ ہے ریڈ میں اس کے بعد دوسرے نمبر پر آجاتا ہے 206 یہ شارپ ریڈ ہے لائٹ ریڈ کلر ہے اور یہ بھی بڑا پیارا شیڈ ہے اس کا اس کے بعد نمبر 3 پر آجاتا ہے ٹرپل ٹو جپسی روز یہ برائیڈل ریڈ اس کو کہتے ہیں اور یہاں سیلون وغیرہ والیاں جو ہے برائیڈل کو جب تیار کرتی ہیں تو اس میں یہ والا ریڈ یوز کرتی ہیں اور یہ بہت پیارا ریڈ ہے برائیڈل ریڈ کے نام سے یہ سب سے زیادہ میڈورا کا جو ہے برائیڈل میں جو یوز ہونے والا کلر ہے وہ یہ والا ہے اس کے بعد نمبر 4 پر آجاتا ہے 283 ٹرو ریڈ یہ ریڈ میرون میں ہے میرونش ریڈ ہے جس کو بلڈ ریڈ بھی کہتے ہیں یہ بھی بڑا پیارا شیڈ ہے اس کو بھی آپ یوز کریں اگر آپ نے بلڈ شیڈ میں جو ہے ریڈ کا کلر لینا ہے تو آپ نے یہ 283 پر چیز کرنا ہے یہ بڑا زبدست ہے اس کے بعد نمبر 5 پر آجاتا ہے 580 پریونکل کے نام سے یہ بھی بڑا زبدست ریڈ کا شیڈ ہے تھوڑا سا ڈاک ریڈ اگر چاہیے تو یہ بھی بڑا اچھا شیڈ ہے اور سب سے لاسٹ پیس سیون ٹونٹی ون ریڈ کیڈ واک کے نام سے اب یہ سیون کی سیریل کے بارے میں آپ سن لیں سیون کی جو سیریل ہوتی ہے سیمی میڈ ہوتی ہے تھوڑی سی گلوسی لپسٹک ہوتی ہے ایک تو ٹو کی سیریل ہے وہ ٹوٹل میڈ ہوتی ہے اور جو سیون کی سیریل ہے یہ گلوسی ہے اگر آپ نے گلوسی لپسٹک ٹوٹے سی لینی ہے تو سیون واری سیریل لے لیں اگر آپ کو ریڈ میں گلوسی لپسٹک چاہیے تو آپ نے سیون ٹونٹی ون ریڈ کیڈ واک یہ والا پرچیز کرنا ہے اس کا بڑا زبدست ہے کیونکہ اکثر کسٹمر جو ہیں سربیوں میں بیسے جو ہے گلوسی لپسٹک کا زیادہ چلتی ہے اور اکثر کسٹمر ڈیمانڈ کرتے ہیں جی کہ لپسٹک چاہیے لیکن گلوسی ہو کیونکہ دوسری میڈ میں ہے یہ ٹو والی سیریل جو ہے اور جو سیون والی ہے یہ گلوسی میں ہے اگر ریڈ گلوسی چاہیے آپ کو تو آپ نے یہ والا سیون ٹونٹی ون یہ والا پرچیز کرنا یہ بڑا زبدست ہے اب یہ چھے کے چھے ریڈ کے سب سے زیادہ چلنے والے شیڈ ہیں اور جب آپ نے شاپ پہ جا کے بیسے میں نے آپ کو یہ نمبر بھی دکھا دیں لگے ہوئے کیسے لگ رہے ہیں جب آپ نے شاپ پہ جا کے نکلوانے ہیں آپ کو سارے ریڈ اتنے اچھے لگیں گے کہ آپ نے کنفیوز ہو جانا ہے کہ کون سے والا پرچیز کریں کیونکہ اتنے پیارے ریڈ ہیں تو اس کی پرائیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹو ایٹی کی لپسٹک ہے اب یہ فیلحال کیونکہ پہلے یہ ٹو ایٹی کی تھی اب یہ ٹو ایٹی کی ہوگی ہے اور میڈورا سب سے ماہن چیز دیکھنے والی ہوتی ہے جب آپ اس کو پرچیز کرتے ہیں اس کے اوپر company کی ریڈیل پر quase ہوتی ہے اور دوسرا ایکسپائری مینشن ہوتی ہے اب یہ دو چیزیں لازمی دیکھا کریں کیونکہ اوریجنل جو میڈورا کی لپسٹک ہے اس پہ company کی ریڈیل پر 감사합니다 ہوتی ہے اور دوسرا ایکسپائری مینشن ہوتی ہے ایکسپائری لازمی دیکھا کریں اور بلکہ دور والے جو ہوتی ہے وہ والی آپ پرچیز کیا کریں جیسے کہ اب دوزال سٹائیس تک کی ایکسپائر ہی ہمارے پاس ہے کہ ہمیں تین سال پڑے ہوئے ہیں کہ ایکسپائر ہونے میں تو اتنی فریش جو لپسٹک ہے وہ اگر آپ لیں گے تو آپ کے اگر ایک سال پڑی بھی رہے تب بھی آپ کو ٹینشن نہ ہو اگر آپ تھوڑی نزدیک واری لیں گے تو جب ایکسپائر ہو جائے گی تو اس میں سے بیٹھ فریگرنس آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بہتر ہے جب بھی آپ پرچیز کریں یہ دو چیزیں لازمی دیکھا کریں اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھرزن ملے گا اور یہ تو بتانے کی ضرورتی کوئی نہیں پاکستان میں سب سے بیسٹ لپسٹک کون سی ہے وہ میڈورا کی ہے اور الحمدللہ اس پہ ہمیں فخر بھی ہے کہ یہ ایسی لپسٹک ہے یہاں کسٹمر یہاں سے چلے جائیں آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ لپسٹک لینی ہے تو میڈورا کی کیونکہ اس کے جو شیڈ ہیں وہ کسی دوسری لپسٹک میں نہیں ملتے اور اس سے بیسٹ لپسٹک میں نے اپنی شوپ میں نہیں دیکھی حالانکہ میرے پاس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے پندرہ سو دو ہزار تک کی لپسٹک بھی ہے لیکن جو شیڈ اس کے ہیں وہ کسی کے شیڈ نہیں اور صدیوں پرانے شیڈ ہیں جو شیڈ اس کے ہیں وہ اسی کے ہی ہیں اور وہی سیم شیڈ ہیں آپ دس دفعہ میڈورا کی لپسٹک پرچیز کریں گے آپ کو وہ سیم شیڈ ملے گا کبھی اس میں انیس بیس کبھی فرق نہیں ہوگا اور یہی اس کی سب سے بڑی کوارٹی یہ ہے کہ اس کے شیڈ کی جو کنسسٹنسی ہے ایک کلر بھی جو ہے چین یہ آپ کو نظر آئے گا جو آپ نے آج سے دس سال پہلے یوز کیا ہے دس سال بعد یوز کر لیں وہ سیم کا سیم شیڈ ہو گا تو اس کو آپ یوز کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ملے گا اور اگر آپ کو کہیں سے نہیں ملتے یہ شیڈ تو یہ نیچے نمبر مینچن ہے آپ کو چودری کاسمیڈک پر ہارڈ ٹائم میڈورا کے سارے شیڈ انشاءاللہ آپ کو ملیں گے اور دوسرا اب نیکس ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی جو پنک شیڈ ہیں دس بارہ کلر ایسے ہیں جو سب سے زیادہ پنک میں چلتے ہیں تو اس کے بارے میں ویڈیو بناوں گا تاکہ وہ بھی آپ سیو کر لیں آپ کو ایک بھی میڈورا کا شیڈ ایسا نہ ہو جو آپ کو پتہ نہ ہو میڈورا کے سارے شیڈ چلنے والے ہیں اس میں جب میں اب یہ ریڈ بھی نکالا تھا ریڈ میں بھی مجھے تھوڑی سی یہ ہو رہی تھی کہ اس میں کون سا رکھوں کون سا نیچے نکالوں اس میں دو تین ریڈ اور بھی ہیں لیکن وہ بہت کم چلتے ہیں جو سب سے زیادہ چلنے والے ریڈ تھے وہ یہ آپ کو بتا دیئیں نیکس ویڈیو جو ہے وہ پنک کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے پرپل کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے میرون کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے آپ کو لہذا لہذا سارے شیڈ بتا دوں گا اپنے کون سے والا پرچیز کرنا ہے تاکہ آپ کو پرچیز کرنے میں آسانی ہو اور آپ کو پتا بھی چل جائے کہ لگا ہوا کیسے لگتا ہے وہ تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا تینکیو اللہ حافظ